ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیڈی ویجن کو ابھی سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھولئیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا مہزمان امداد حسین شہزاد اپنے ولوگ کے ساتھ آپ کے خدمت میں ایک بار پھر لندن سے حاضر ہوں ناظرین آج ہم بات کریں گے بڑی ہی اہم خبروں پر ان میں سے ایک اہم خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے برطانیہ میں رہنے کے ان کے قانونی ماہرین نے کیا انتظامات کیے ہیں شادی یونیس افدر کی ہو چکی اور اس میں بھی بڑی خبر یہ ہے کہ اس شادی کا ولیمہ ہی نہیں کیا گیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شادی ایک مہنگی شادی تھی ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آج جب ہوتل کے ذرائع سے جو ہمارے سورسز ہیں وہاں سے بل نکلوایا گیا تو پتہ جلا کہ اس شادی کا بل سیفور احمان نے دیا ہے لیکن حیرت انگیز بات تو یہ بھی ہے کہ سیفور احمان نیب کے چیرمن رہے ہیں لیکن اتنا مال اتنی دولت ان کے پاس کہاں سے آئی یقینا یہ وہی دولت ہے جو دہاریاں لگا کر اپنی جو چیرمنی ہے اس کے دور میں جو ہے اس کا انتظام کیا گیا یہ وہی روٹی ہوئی دولت ہے جو وہاں سے پھر منی نالنگ کے ذریعے قطر جو ہے منتقل کر دی گئی اور سیفور احمان بھی قطر مفرور ہو گئے لیکن اس شادی پہ اتنا خرچہ اتنے اخراجات جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ آج حقیقت سامنے آئی کہ اس کا جو بل ہے وہ سیفور احمان نے دیا ہے کیونکہ وہ بیٹی والے تھے لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج یہ خبر بھی کردش کرتی رہی کہ اتنے کنجوس جو ہیں اور اتنے خرچہ نہ کرنے والے لوگ انہوں نے اپنے بیٹے کی اپنے نواسے کی شادی کا ولیمہ ہی نے کیا جبکہ ناظرین آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ شرعی طور پر ولیمہ کا اعلان کرنا یا ولیمہ کرنا جیسا کہ ہم نے یہ واقعہ علماء سے سن رکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی خاتون جنت کی شادی کے بعد حضرت تلی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے فرمایا کہ آپ کے پاس اگر چند خجورے بھی ہیں تو اس پر بھی ولیمہ کا اعلان کر دو شادی میں گانے گانا اہم نہیں ہوتا بلکہ ولیمہ کا اعلان کرنا بہت اہم ہوتا ہے تو ناظرین یہ تو ایک اہم خبر تھی کہ آج ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ لنڈن کے مہنگے ترین ہوتل کا بل جو ہے وہ کس نے ادا کیا اور وہ کس کی جیب سے گیا اور وہ کون سی لوٹی دولت تھی جو سیفر امان نے پاکستان سے قطر منتقل کی اور آج اس پر گل چھڑے اڑائے جا رہے ہیں ناظرین دوسری اہم خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ آئندہ چند روز میں آپ میرے اس پروگرام کو تاریخ کا حصہ بنا لیجئے کہ آئندہ چند روز میں میاں نواز شریف کی ویزے کی درخواست مسترد ہونے والی ہے اور ویزے کی درخواست مسترد ہونے کے سسرے میں آج یعنی جمعہ راکھ کو اور آپ جب یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے جمعہ کی صبح کو اس سے ایک روز پہلے لنڈن میں ایک بڑا مشابرتی اجلاس ہوا ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ کل جو شادی ہوئی یعنی گزشتہ کل اور اس سے پہلے ایک دن بائیس اگست کو جو شادی ہوئی اس میں حسین نواز کی موجودگی کا نہ ہونا اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی خصوصی مشن پر اپنے وکلا کے ساتھ کسی جگہ موجود تھے جہاں پر یہ کیس تیار کیا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف کی درخواست جو ہے وہ مصرد ہونے کے بعد ویزا کی ایکسٹینشن کی درخواست جو کہ ہم نے جب وہ کلا سے رابطہ کیا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ اوور سٹیر ہیں اس لیے ان کی درخواست سو فیصد مصرد ہونے کے امکانات موجود ہیں تو اس کے بعد کی کیا صورتیار ہوگی اس پر آج ایک مشابرتی اجلاس لنڈن میں ہوا جس میں میاں نواز شریف جن کو ہم عرف عام میں میاں بیمار شریف کہتے ہیں ان کے وکلا نے مشابرت کی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر میاں نواز شریف کی ویزا کی ایکسٹینشن درخواست مصرد ہوتی ہے تو کیا راستہ نکالا جائے گا اس پر دو اپشن پر غور کیا گیا لیکن جو پہلا اپشن ہے وہ چونکہ ہمارے جو سورسز ہیں کانونی مہارین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے لیکن کئی اینکر جو ہیں وہ اپنی جو دانشمندی جھاٹتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف امریکہ چلے جائیں گے ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے جائیں کہ میاں نواز شریف امریکہ نہیں جا سکتے نہ قطر جا سکتے نہ ہی سعودی عربیہ جا سکتے ہیں دو اپشن ان کے پاس ہیں یا تو ان کو ہر صورت میں پاکستان جانا ہوگا کیونکہ ٹریور ڈاکومنٹ اسی ملک کے لیے جاری ہوتا ہے جس ملک سے آپ نے پورڈ آف امبکریشن کی ہو یعنی روانگی کی ہو اور جب آپ نے جس جگہ سے روانگی کی ہو وہیں پر آپ کو واپس بھیجا جاتا ہے اور ہمارے پاکستان کے ناؤمرین کر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف قطر چلے جائیں گے ان کا یہ کہنا کہ میاں نواز شریف قطر چلے جائیں گے بلکل غلط ہے قانونی راستے میاں نواز شریف کو پاکستان ہی جانا ہوگا اب بچتا ہے دوسرا راستہ جس پر ہم آپ بات کریں گے کیونکہ آج جو مشابرتی جلاس ہوا جس میں میاں نواز شریف کے قانونی ماہرین نے شرکت کی اور حسین اور حسن نواز بھی اس میں شرکت کر رہے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دوسرے راستے کے طور پر میاں نواز شریف کی سیاسی پناہ کی درخواست دی جائے گی لیکن یہ تو بات بڑی ہی حیرت کی ہے کہ پاکستان کا تین مرتبہ وزیراعظم رہنے والا شخص جو ہے وہ برطانیہ میں سیاسی پناہ طلب کرے گا اور پھر بھی کہے گا کہ پاکستان کی سیاست میں اس کا کردار ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی ناظرین کہتے ہیں کہ آپ بچوں کی شادیاں باہر کرتے ہیں آپ علاج کے لیے برطانیہ آ جاتے ہیں آپ مکانات جو ہیں وہ فلیٹ جو ہیں قیمتی وہ برطانیہ میں خریدتے ہیں لیکن پاکستان کی سیاست کرتے ہیں اور پھر برطانیہ میں سیاسی پناہ بھی دے رہے ہیں یہ ایک بڑی اہم development ہے جو آج سامنے آئی کہ میاں نواز شریف کے قانونی مہارین کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر میاں نواز شریف کی ویزا کی درخواست مصرد ہوتی ہے تو پھر ان کو سیاسی پناہ کا option جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا لیکن اس کے لیے بھی ایک تھوس بنیاد کی ضرورت ہے کیونکہ میاں نواز شریف پاکستان کی عدالتوں کے مفرور ہے اور چار ہفتے کی چھٹی لے کر عدالتوں سے آج کی گھر سے یہاں آئے ہیں لہذا ان کا سیاسی پناہ کا کیس بھی بنتا نظر نہیں آتا کیونکہ ان کے خلاف نہ تو کوئی انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے عدالتوں نے واضح طور پر ان کے خلاف فیصلے دیئے ہیں اور ان فیصلوں کے بعد انہوں نے عدالت سے ہی ریلیف لے کر برطانیہ کا سفر کیا ہے لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قطر چلے جائیں گے کیونکہ وہ قطر ائر لائنس پر واپس آئے تھے وہ ایک بڑی مذہخ خز بات کر رہے ہیں کیونکہ ٹریول ڈاکومنٹ ہمارے ذرائع کے مطابق پاکستان کا سفارت خانہ اس سے کو جاری کرے گا جو پاکستانی شہری ہوگا اور اس کو پاکستان ہی جانا پڑے گا وہ راستے میں کہیں ڈیوٹی فری شاپ تک بھی نہیں رک سکتا تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ میاں نوازلی کے قانونی ماہرین جو ہیں وہ اس بات کا جہدہ لے رہے ہیں کہ وزیدہ ایکسینشن کی درخواست جو کہ مصرد ہونے کے سو فضل امکانات ہیں وہ مصرد ہونے کے بعد کیا لاحے عمل تیار کیا جائے گا ناظرین دوسری اہم خبر سے آپ کو اگاہ کریں کہ آج کندھار میں کچھ پاکستانی صحافی جو پاکستان سے وہاں کبرج کرنے گئے تھے کیونکہ وہاں پر انٹرنیشن میڈیا بھی کبرج کے لیے پہنچا تھا تو کچھ ایسے صحافی جو وہاں پہنچ گئے اور کندھار میں کبرج کر رہے تھے ریپورٹنگ کر رہے تھے ان کو گرفتار کر دیا گیا اور پہلے تو کئی گھنٹے تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کو کس نے گرفتار کیا ہے لیکن بعد میں طالبان کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان کو گرفتار کر دیا گیا اور اس کی وجہ ان کے پاس کسی قسم کا اجازت نامہ نہ ہونا ہے تو یہ ایک اہم خبر تھی تیسری اہم خبر جو آپ کے لیے بڑی ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان شایان علی کی درخواست پر تقریبا ستائیس ہزار سے زیادہ جو ہے وہ پیٹیشن پر دست ہو چکے ہیں یہ وہ پیٹیشن ہے جو اس نے برطانیہ میں دائر کی ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر ایک لاکھ دست ہو جاتے ہیں تو اس پیٹیشن کو پارلیمنٹ میں زیرے بحث لائے جائے اور پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ پاکستان سے لوٹی ہوئی دولت لے کر برطانیہ آنے والوں کو پاکستان واپس بیجا جائے اور جو عدالتوں کے مفرور ہیں ان کو بھی واپس بیجا جائے تو ناظرین آج جو ایک اہم خبر ہے وہ یہ کہ شایان علی کی پیٹیشن جو ہے اس پر دست کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور یہ تعداد جو ہے جب ایک لاکھ پہ پہنچ جائے گی جو کہ امید ہے کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کے شروع میں یعنی فروری یا مارچ میں یہ درخواست پر دست جو ہیں وہ مکمل ہونے کا امکان ہے تو پھر اس کے پر برطانوی پارلیمنٹ میں بحث کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے جائیں کہ جنیز صفتر کی جو شادی ہے اس پر جو اس نے گانا گایا اس کو پاکستانی صحافی ایک بہت بڑا ہیرو قرار دے رہے ہیں اور یہاں پر موجود تین چار لوگ جن کو میں عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ ان میں سے ایک تو پکے پکے مارگیج رپورٹر ہیں اور ان کی مارگیج جو ہے وہ میاں نوازشی کے جو ذاتی مدد اس پہ ہے وہاں سے جاتی ہے اور وہ جو ہیں وہ بھی اس بات کو بڑا اچھار رہے ہیں کہ شاید جنیز صفتر بہت بڑا گلوکار بن گیا ہے اور اپنی شادی پر گانا گا کر اس نے موسیقی کا بڑا میدان جو ہے وہ فتح کر دیا ہے لیکن یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ جنیز صفتر کا ویزہ بھی ختم ہو چکا ہے ناظرین یہاں یہ بات بڑی ہی دلچسپ ہے کہ جس کا نام لے کر ہم نے اپنے پروگراموں میں بتایا کہ ان کے ویزے ختم ہو چکے ہیں یعنی علی عبران اور سلمان شہواز اور اس کے ساتھ ساتھ عابد شیر علی وہ شادی میں نمائی نظر نہیں آئے اب ہمیں لوگ یہ میسیج بھی کر رہے ہیں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں کہ انہوں نے سلمان شہواز کو شادی کی تقریب میں دیکھا ایک تصویر میں وہ نظر آئے لیکن وہ تصویر بھی کسی اور جگہ کی تھی ہوتل کے جہاں پر یہ وینیو تھا وہاں سے ہٹ کر تھی لیکن ہم یہ سوال ضرور پوچھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ اپنے پروگراموں میں یہ کہہ رکھا تھا کہ یہ لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں سیٹیزن اریسٹ ہو سکتے ہیں لہذا ان کو نمائی طور پر شادی کی تقریب میں نہیں دکھایا گیا نہ ہی کسی جو ان کا تصویر انہوں نے جو جاری کی ہیں اس میں بھی اور ویڈیوز میں بھی سلمان شہواز علی عمران آبش شہری کے بارے میں پتا چلا کہ وہ یا تو انڈرگراؤنڈ چلے گئے ہیں یا پھر وہ قطر کی طرف بھاگ گئے ہیں اور وہ کیونکہ مشہور بھگوڑے ہیں لہذا یہ بات جکینی نظر آتی ہے کہ وہ قطر ہی بھاگ گئے ہیں تو یہ جتنے افراد کی ہم نے نشاندہ ہی کی تھی اپنے پروگراموں میں وہ شادی کی تقریب میں نمائی نظر لی ہے اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بڑی ہی ڈیویلیمنٹ سے اگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ بائیس اگست کو مسلمی کے جو ورکرز ہیں انہوں نے جن شرفہ پر جن خواتین پر حملہ کیا تھا اور ان کو دھکے دیئے تھے ان کے خلاف مقدمات درج ہو گئے ہیں اور وہ مقدمات جو ہے پولیس نے اپنی تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ہے سی سی ٹی وی کیمرو ویڈیوز اور ان لوگوں کے پاس جو موجود شواہد ہیں اس کے مطابق پولیس جو ہے وہ اس کیس کا سختی سے زیادہ لے رہی ہے کیونکہ ہمارے ذرہ یہ بتاتے ہیں کہ میٹرو پولٹل پولیس کے لنڈن کے ہیڈ نے اس بات پر سخت نراضگی کار برمی کا ادھار کیا ہے کہ پولیس نے اس دن مظاہرین کو دھکے دینے والے پش کرنے والے اور غلیظ گانیاں دینے والے مردوں اور غلیظ گانیاں دینے والی ان مسلم لیگی عورتوں کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی پولیس آپ اس بات کا جہدہ لے رہی ہے تمام شواہد کے ساتھ اور ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ آئندہ چند روز میں بڑی گرفتاریاں ہوں گی مسلم لیگ نون برطانیہ کے اہم عددار جن کو ان مقدمات میں نامزد کیا گیا ہے ہمارے پاس ان کے نام بھی آ چکے ہیں لیکن وہ جو ہے ان کو گرفتار کر دیا جائے گا اور ان کو گرفتار کرنے کے بعد ان سے سخت پوچھ گچ کی جائے گی اور آئندہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کی جائے گی تو ناظرین آج جو ہم نے آپ کو بڑی اہم خبریں دیں ایک تو میاں نواز شریف سیاسی پناہ کی درخواست دائر کرنے پر غورخوص کر رہے ہیں اور شاید یہ فیصلہ بھی کر دیا گیا ہے کہ ان کی سیاسی پناہ کی درخواست چونکہ وہ کسی بھی صورت میں پاکستان نہیں جانا چاہتے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ برطانیہ میں اور ماضی میں بھی مسلم لیگ نون کے عددار پرویز رشید بھی یہاں سیاسی پناہ لیتے رہے ہیں اور وہ تو بینیفٹ بھی لیتے رہے ہیں اب یا شاید یہ یہ بھی اتنے غریب نہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں اس بات کا بھی خشہ ہے کہ شاید یہ سٹیٹ بینیفٹ پر چلے جائیں اور اپنے آپ کو جھوٹ اور جھوٹی کہانیاں گڑنے میں ان کا خاندان ماہر ہے اور ایون فیٹ تو ان کی تو خود کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہماری کہیں جائدات نہیں ہے تو میرے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شاید ان سے یہ بھی امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو بے گھر اور ہوملس ظاہر کر دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کے سٹیٹ بینیفٹ پر جا کر سیاسی پناہ کا کیس دائر کر دیں لیکن سیاسی پناہ بھی ان کی جو ہے وہ اس کا کیس بنتا نظر نہیں آرہا اور جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی پکڑ میں ہیں اللہ سے پاکستان کی عوام سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس کریں اور دیکھئے یہ آپ سب کے سامنے ہے کہ ان کی بیٹی میاں نواشری کی بیٹی اور پندرہ سو ریال پر ملازمت کرنے والے ان کے داماد کی شادی کس دوندام سے ہوئی ہے اور یہ وہ لڑکا ہے جو یوکے میں کوئی کام نہیں کرتا یہ طالب علم تھا یہ یہاں سٹوڈنٹ ویزے پر آیا تھا اور اس کا ویزہ ختم ہو چکا تھا اور اب اس نے جو ہے وہ شادی کر لیے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ جو سیف و رمان کی بیٹی آئیشہ ہیں وہ بریٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں اور یہ شاید ان کا خیال ہے کہ جنہیں سفدر اب اس شادی کی بنیاد پر برطانیہ میں رہنے کا جواز پیدا کر لیں گے لیکن ہمارے سرائے بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک خام خیالی ہے اب یا تو وہ قطر جائیں گے یا پھر پاکستان جائیں گے جنہیں سفدر کا ویزہ بھی ختم ہو چکا ہے اور بائیس اگر شادی والے دن تک جنہیں سفدر ہم آپ کو اہم بات بتا رہے ہیں کہ اس ملک برطانیہ میں غیر قانونی طور پر مقیم تھے اور اسی سسرے میں انہوں نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی اور وہاں گانے بھی گاتے ہوئے کیونکہ وہ خوش نظر آ رہے تھے کہ اب ان کو برطانیہ مقی میں رہنے کا ویزہ مل جائے گا اور میرے خیال میں یہ ان کو گانا گانا چاہیے تھا آج میں نے مل گیا ویزہ برطانیہ دا دبائی کا نہیں برطانیہ کا ان کو یہ گانا گانا چاہیے تھا آج میں نے مل گیا ویزہ برطانیہ دا لیکن وہ گانے دوسرے گاتے رہے اور پاکستانی صحافی ان کو کیرو قرار دے رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا کہ وہ پاکستان کے آنے والے گلوکار وزیراعظم ہو سکتے ہیں اور گلوکار وزیراعظم کی صورت میں جو مراشیت جو ہے وہ پاکستان میں نمودار ہوگی اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں اپنے اسی نعرے کے ساتھ جو میں روز لگایا کرتا ہوں اور تا دم مرگ لگاتا رہوں گا اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں پاکستان زندہ بار اپنے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں